گوڑ مارننگ دوستو آج کا ویڈیو کافی لمبا ہونے والا ہے یہ میرے فارم کے اوپر پورے دن کی دنچریا کے بارے میں ہے آج لکیلی صبح جلدی دھوپ کے درشن ہو گئے ہیں اور گھوڑوں کو باہر چھوڑنے کی تیاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں چیمپئن آف دہ چیمپئن سٹیلین دیو صاحب گھوڑوں کو فٹ رکھنے کے لیے ان کو باہر چھوڑنا بہت ضروری ہے بھاگنے کے لیے بے شک تھنڈ کافی ہے مگر پھر بھی گھوڑوں کا بھاگنا دوڑنا آپ کو میک شور کرنا پڑے گا کہ وہ بھاگتے دوڑتے رہیں ورنہ اندر کھڑے کھڑے نر گھوڑے سپیشلی دیواروں میں لاتے مارنے لگتے ہیں اور اگریسیو ہو جاتے ہیں ہمارے باس بہت بڑی لینڈ تو نہیں ہے یہ قریب ڈیڑ بھی کا جگہ ہوگی جس میں ایک راؤن پین انسٹال کیا گیا ہے جس میں ہمارے چھ ساتھ گھوڑیاں اکٹھی بھاگ لیتی ہیں صبح ایک بار گھوڑے اچھے سے بھاگ لیں ان کو پسی نہ آ جائے اور اس کے بعد ان کی مالش ہو جائے تو یہ گھوڑے کی صحت کے لیے کافی اچھا ہے سپیشلی کالے گھوڑوں میں آپ نوٹس کریں گے کہ ان کو جب پسی نہ نہیں تو ان میں ڈینڈرف کی پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو گھوڑے بھاگتے رہیں گے ان میں ڈینڈرف کی پرابلم نہیں آتی بہت ساری بیماریاں پسی نہ نہ آنے کی وجہ سے ہوتی ہیں کچھ لوگوں نے کومنٹ کیا کہ ان کو جکام ہو جائے گا جا جس کو کنار کہتے ہیں وہ ہو جائے گی بلکل ان کا لوجک اپنی جگہ ٹھیک ہے ان کی گھوڑیوں کو ایسا کرنے سے جکام ہو گیا ہوگا ہماری گھوڑیاں تو پوری سردی اس طرح سے ہر روز بہار آئیں گی بے شک ہوا چل رہی ہو یا تھنڈ ہو بارش کو چھوڑ کے اور ہم لوگ رائٹ بھی پوری سردی کرتے رہتے ہیں میں کل بھی رائٹ پہ گیا تھا آج بھی رائٹ پہ جاؤں گا سو مجھے نہیں لگتا کہ ہوا میں یا دھند میں آنے سے گھوڑوں کو جو کام ہوتا ہے ہاں جن کی امیونٹی سٹرونگ نہیں ہے جہاں کئی بار وائرس اتنا فیلا ہوتا ہے کہ سب گھوڑوں کو ایک بار جو کام ہو گئی ہوگا لکیلی ابھی تک تو دسمبر اینڈ آ گیا ہمارے گھوڑے اس ناموراد بیماری سے بچے ہوئے ہیں اور امید ہے کہ آگے بھی بھگوان ہم پہ مہربان رہیں گے اور ہم اس بیماری سے بچے رہیں گے اس فیلڈ میں بھاگ رہی ہیں اس سمیں لال ابلک رنگ ویسے کئی لوگوں کا پریفریبل نہیں ہوتا مگر جب کوئی گھوڑی اس سائز میں اور اس خوبصورتی پہ آ جائے مجھے لگتا کہ رنگ مائنے نہیں رہتا بڑی گھوڑی گردن لمبی ہو کان سندر ہو وہ بھی اپنے آپ میں ایک نظارہ ہے اور یہ ہے توپ سائر فوجی پرگننڈ فرام دیو صاحب گھوڑا ایک سوشل اینیمل ہے اس کو بھی تھوڑا بوس بننے کا موقع دینا چاہیے اور ہر ایک ہرڈ میں کوئی نہ کوئی بوس ضرور ہوتا ہے مس لکی ان میں سب سے عمر میں چھوٹی ہے بادل جس کے بچے کی ویٹ تہے دل سے ہو رہی ہے کہ جلد یہ بچہ دے گی اور شانہ ہند کا فرست ریزلٹ پنجاب میں آئے گا امیجن کیجئے جب بڑے میدانوں میں گھوڑے دوڑتے ہوں گے یا مہاراجہوں کی فوج جب جاتی ہوگی کئی کئی سو گھوڑے تو وہ کتنی دھول اڑا دیتے ہوں گے جو دھول آسمان کو بھی ڈھک لیتی ہوگی یہ ٹھان ہم لوگوں نے سردی اور گرمی کے لیے ہی بنایا ہے گرمی میں جب شام کو تھنڈی ہوا چلتی ہے تب گھوڑے یہاں باندے جاتے ہیں اور سردیوں میں بھی جب مالش کرنی ہوتی ہے یا کچھ گھوڑوں کو دھوپ لگوانے کے لیے ہم یہاں باند دیتے ہیں رومز میں گھوڑے کھلے رہتے ہیں مگر سردیوں میں اگر لگا تار گھوڑے اپنے رومز میں رہیں گے ان کے جگہ چین نہیں ہوگی تو رومز ٹنکی ہو جاتے ہیں وہاں پہ مٹی بہت خراب ہو جاتی ہے روم گلے رہتے ہیں سو ہمارے کچھ گھوڑے کمروں سے باہر جرور رہتے ہیں تاکہ ان کو کمروں کو آرام ہو جائے اس ٹھان کو میں ایکسٹینڈ کرنے والا ہوں تاکہ چھ گھوڑے تو اسی ٹھان پہ بن جائیں اس جگہ صفائی کرنے سے آپ کے رومز کی لائٹ بھی بچتی ہے ورنہ اندر آپ کو ہر سمیں لائٹ جلا کے رکھنی پڑتی ہے اور جو ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی وہ ٹھنڈ میں رہنا پڑے گا پھر بھی آنے والے پندرہ دن شاید دھند سے بھرے ہوں گے اس ورہ تو ابھی تک بھگوان مہربان ہے کہ دروچ تھوڑی بہت دھوب نکلتی ہے لاسٹ یر تو پنجاب میں کچھ دن ایسے بھی آئے قریب بیس دن کے شاید سورج دیوتا کے درشن ہی نہیں ہوئے گھوڑوں کی کیپنگ کا سب سے اہم پارٹ ان کی مالش ہے اور اگر آپ گھوڑوں کی مالش اچھے سے نہیں کراتے مجھے لگتا ہے خوبصورت سے خوبصورت گھوڑا بھی اپنا روپ کھونے لگتا ہے سو مالش بہت ہی ضروری پارٹ ہے اس کو میک شور کریں یا خود کریں یا کسی سے کرائیں کرم ابھی شانہ ہند سے پرگنٹ ہے اور یہ پاس میں کھڑے راج گمار کو برداشت نہیں کر رہی اور بہت ہی گسے میں ہے اس کا ریکشن دیکھئے یہ پائپ کو بجا رہی ہے اور بھاگ کے اس کے طرف اٹیکنگ موڑ میں جاتی ہے اور اگر یہ کھلی ہو اور گھوڑا سامنے آ جائے تو ہو سکتا ہے اپنے بچے کو بچانے کے لیے یہ دوسرے گھوڑے کو مار ڈالیں سینہ پتی مگر اس جگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا وہ الگ ہے وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں کتنی سٹرونگ ہے اور یہ آگئے دیو صاحب ایک گھوڑا فارم کا ریگولر پارٹ ہے کہ آپ کے دوست گھوڑا پریمی گھوڑا دیکھنے ضرور آئیں گے اور کئی بار تو ایک دن میں ہمیں دس سے پندرہ بار بھی گھوڑے باہر نکال کے دکھانے ہوتے ہیں مگر آپ کے فارم پہ اگر گھوڑا دیکھنے والا کوئی نہیں آتا تو پھر اس گھوڑوں کو رکھنے کا بھی کیا فائدہ یہ ہے کرشما سائر اوتار now she is pregnant from دیو صاحب and here comes the boss of our stables کرم with her son سینہ پتی سینہ پتی کی عمر قریب 45 days ہو گئی ہوگی کرم اپنے آپ میں قدرت کا ایک عجوبہ ہے اور یہ آگئی گھوڑی منی اپنی بچیری منی رتنم کے ساتھ منی رتنم جس کے سائر ہیں عالمگیر اور یہ گھوڑی ابھی دوبارہ پریگننٹ ہے دیو صاحب سے اس کو بھی فول ہیٹ میں کور کیا گیا ابھی ان کو میں دوبارہ پرم گل سٹڈ پہ چھوڑ کے آوں گا ہمارا جتنا بھی پریگننٹ گھوڑیاں ہیں وہ پرم گل سٹڈ پہ شفٹ ہو جاتی ہیں جیسے ہی یہ دو مہینے کی کنفرم پریگننٹ ہوگی اس کو پرم گل سٹڈ پہ شفٹ کر دیا جائے گا اور یہ آیا ہے دیلیر ہارس ویڈ دا یونیک کلر اس کی شائن دیکھتے ہی بنتی ہے بھلے قد چھوٹا ہے مگر ایٹیچوٹ بہت بڑا ہے اور اس کو سیدھا کرنے میں ہمارا بہت زور لگ رہا ہے اور یہ آ گیا ہمارا نیا سٹیلین راج کمار اس کو خریدا گیا ہے ٹریڈنگ کے لیے اگر یہ بک جائے تو بہت اچھا نہیں تو پھر یہ ہماری رائیڈنگ میں کام آئے گا اور یہ گھوڑی کیونر ہے ہمارے دوست گولی صاحب جو روپڑ میں رہتے ہیں اور یہ گھوڑی دیو صاحب سے میٹنگ کے لیے آئی ہے اس نے پہلے کوللل نام کے ایک بہت اچھے بچھیرے کو جنم دیا جو دیو کا بچہ ہے اور یہ ہے توپ توپ سائر فوجی یہ پینسٹھ انچ کی ایک رنگی کالی گھوڑی ہے جس کا سائر ہے فوجی اس کے بہت پیرنٹس گری تھے مگر یہ پھر بھی کالی بچ کی اور یہ ابھی دیو صاحب سے پرگنٹ ہے دوپہر کے بعد جب مجھے ٹائم ملا تو میں نے دیلیر کے ساتھ اپنی رائیڈ سٹارٹ کی دیلیر کو ایک بہت ہی بری عادت ہے یہ جاتے جاتے کھڑا ہوتا ہے اور اچانک پیچھے مڑ کے بھاگ جاتا ہے کل اس نے مجھے قریب پندرہ کلومیٹر کی رائیڈ میں چودہ بار مڑنے کی کوشش کی مگر آج کی جو رائیڈ ہے کافی بہترین رہی اور اس نے کیول دو بار واپس مڑنے کی کوشش کی تو مجھے لگا کہ کافی ستھار ہو گیا ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم واک ہی کرتے ہیں واک کا ویڈیو بنانا آسان ہے مگر جب اچھا راستہ ملے تو کوڑے خود با خود کینٹر ہونا بھی چاہتے ہیں اور سوار کو بھی مجھا آتا ہے ان کو کینٹر کرنے میں آج کی میری رائیڈ رہی دس کلومیٹر کی جس میں ایوریس پیڈ آئی نو کلومیٹر نو جا ساڑھے نو کلومیٹر پر آور کی اس میں جاتے سمیے تو میں واک ٹراؤٹ کیا اور آتے سمیے ٹراؤٹ اور کینٹر آیا ہوں اب کوئی بھائی سلا دیں گے کہ اس گھوڑے کی لیڈ صحیح ہونی چاہیے وہ بلکل ہونی چاہیے مگر وہ چیزیں تو ٹرین رائیڈر ہی کر سکتے ہیں جنہوں نے انگلیش رائیڈنگ بہت اچھے سے سیکھی ہو ہمارے وہ بس کا کام نہیں ہے اور یہ آگئے راج کمار جی آج یعنی رام جی دیپا اشوک جی دہرسا اور ایک ہمارے اور بھائی ہیں ان سب کو رائیڈنگ کا اس پہ موقع ملے گا ایک تو سوار بدلنے سے گھوڑا یوسٹو ہوتا ہے اور وہ اتنا سیدھا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی اس گھوڑے پہ رائیڈ کر سکے یہ گھوڑا جتنا سیدھا چل رہا ہے اتنا سیدھا ہے نہیں ہے جب اس کے موڑ میں آتا ہے تو یہ بھی تھوڑی تھوڑی گڑڑ کرتا ہے اور اگر ان گھوڑوں میں یہ گڑڑے نہ ہو تو شاید یہ ہمارے جیسے لوگوں کو ملے بھی نہ here comes my dear friend گرپریت سومل اپنی گھوڑی کالی کے ساتھ گرپریت سومل ہمارے گروپ کے ایک بہترین سوار جو پی پی ایس نابا کے سٹوڈنٹ ہیں پیشے سے وکیل ہیں اور فارمر ہیں ان کی گھوڑی کالی جو اب قریب سات جاٹ مہینے کی پرگنٹ ہوگی عالمگیر سے اور یہ آگئے دیپا جی بے شک کہا جاتا ہے کہ گھوڑے اور گاڑی کو ایک ہاتھ ہی رکھنا چاہیے مگر ایسا گھوڑا بھی کس کام کا جس کو کوئی اور آپ کے بھی نہ چلا سکے اور جو ہمارے مددکار ہیں ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں ہماری ڈیوٹی بنتی ہے کہ ان کو گھڑ سواری کا موقع ضرور دینا چاہیے